موسیقی ہلو فرنڈز میرے نام سرمت ہے اور آج کی ویڈیو پہ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ آپ شیٹر سٹاک کے ذریعے کیسے ارننگ کر سکتے ہیں میری لاسٹ ویڈیو جو تھی وہ دراز.پک کے بارے میں تھی کہ آپ کیسے دراز.پک کا افلیئر سسٹم کو جوائن کر کے پاکستان میں ارننگ کر سکتے ہیں تو آج ہم شیٹر سٹاک کے بارے میں کام کر رہے ہیں کہ آپ کیسے شیٹر سٹاک کو جوائن کر سکتے ہیں کیسے اپنے اکاونٹ کو ویریفائیڈ کر سکتے ہیں اور کیسے اس سے ارننگ کر سکتے ہیں بیسیکلی شیٹر سٹاک آپ کے پاس ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پہ آپ ایمیجز اور ویڈیوز کو اپلوڈ کر کے اپنے کلائنٹ کو ڈیفرنٹ پیمنٹس میں ان کو سیلز کر سکتے ہیں جس میں آپ کی جے پی جی پی جی پی این جی الیسٹیٹر کی فائل اور پی ڈی ای فائل یا فوٹر شاپ کی فائل انگلوڈ ہوتی ہے جو کے سورس فائل کیلاتی ہے تو آج ہم اس کے بارے میں دیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کے کچھ ڈیفرنٹ پارٹس ہیں جس میں جو ہمارا سب سے پہلا پارٹ ہے اس میں یہ ہے چیز ہم سیکھیں گے کہ آپ شٹ سٹاک کو کیسے جوائن کر سکتے ہیں ہم ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں یہ چیز لرن کریں گے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو کیسے ویریفائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کی اکاؤنٹ بہت ہی ریر ویریفائیڈ ہوتے ہیں اور ہمارا جو تھرڈ سٹیپ ہے ویڈیو کا اس میں ہم یہ لرن کر رہے ہیں کہ اپنی پروفائل کو کیسے امپریسیو بنا سکتے ہیں کیسے ہنڈیڈ پرسنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہمارا جو فورس لیسن ہوگا اس میں ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایمیجز کو کیسے ریویو کے لیے سبمیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایمیجز ریویو کے لیے ہنڈیڈ پرسنٹ ایکسپٹ ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد آپ ویڈاوٹ اینی ریویو اپنی ایمیجز کو اپلوڈ کر سکتے ہیں سو ہم اپنے ٹیٹوریل کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہوگا میری باقی ٹیٹوریل کو ویو کرنے کے لیے میں آپ کو اپنی پروفائل ویو کروا رہا ہوں یہ میری پروفائل ہے جو کہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور میرے شیٹر سٹاک پر کمپلیٹلی سائن اپ ہو گیا ہے میرا اکاؤنٹ اور پاکستان ہی لوکیشن رکھے میں نے اپنے اکاؤنٹ کو اپروف کروایا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ڈیشپورڈ ویو کروا دیتا ہوں یہ آپ کے پاس آپ کا ڈیشپورڈ ہے جب آپ اس پر لاغن ہو جائیں گے تو آپ کی پروفائل کی سٹرنٹ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہے اور باقی جو آپ کی ارننگ وغیرہ ڈسپے ہو رہی ہے وہ ابھی نن ہے فیلال یہاں پہ یہ باقی سٹف ہے تو ہم اس کو آگے لرن کریں گے کہ آپ کیسے اس میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اب اپنے کسی فرنڈ کو ریفر بھی کر سکتے ہیں جو کہ لنک آپ یہاں سے ریفر لنک کو کوپی کر سکتے ہیں اور اس کو جہاں پہ بھی آپ پیسٹ کریں گے اور اگر آپ کا کوئی بھی فرنڈ آپ کے ریفر رنگ سے اکاؤنٹ بناتا ہے تو تب بھی آپ کو ارننگ ہوتی ہے تو لیٹسٹارٹ کہ ہم اپنا اکاؤنٹ اس پہ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے اس لنک پہ آنا ہے سبمیٹ ڈاٹ شیٹر سٹاک ڈاٹ کام اور میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکریپشن میں لنک دیا ہوا ہے اور وہاں پہ اس کو پریس کر کے اس پیج پہ آ سکتے ہیں دن آپ نے سمپل یہاں سے سائن اپ ناؤ کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ کچھ سمال سا فارم ڈسپلے ہو گیا ہے تو ہم یہاں پہ کچھ بھی اپنی ڈمی انفرمیشن لے سکتے ہیں جو کہ ہم اپروف کروا سکے aps perd ان پہروف کروں گا یہاں سے اپنی ژرر سکس پیا سکی پیٹل ہاں چاہیے اپنی ڈم اور اڈن ڈ speaker پہ اچھ پیٹل کرلے کے بعد ünkبکہ ہم پاکستان سے use کروجہے تو وہاں پاکستان سے اپنی ڈی самые cla две ویو لے لے گا اور دن آپ نے اپنے جی میل پہ جانا ہے تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شٹر سٹاک کی ایمیل آج چکی ہے اور اگر ہم اس ایمیل کو ویو کرتے ہیں تو انہوں نے کچھ یہاں پہ ڈیٹیل بھیجی ہوئی ہے تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے تاکہ ہم اس سپیسیفک لنک پہ جا سکیں جو کہ شٹر سٹاک نے ویریفکیشن لنک ہمیں بھیجا ہے تو تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایمیل ویریفائید ہو گیا اب میں نیکسٹ کروں گا اس کو تو وہ مجھ سے آئی ڈی کارڈ اور ایڈرس بغیرہ کی ڈیٹیل مانگے گا تو یہ ایڈرس ڈیٹیل آپ کی ایتھنٹیک ہونی چاہیے جو کہ آپ اپنی رکھیں گے یہاں پہ تو ہم اس کو فیلال ڈیمو فیل کریں گے اور ہم اپنا نمبر بھی ڈیمو لکھیں گے یہاں پہ اور باقی انفرمیشن ہماری انٹر ہو گئی ہے اور ہم اس کو نیکسٹ کرتے ہیں تو اب جو ہم نے نیکسٹ ٹیپ ہمارے پاس آیا ہے جو کہ لاسٹ ٹیپ ہے سٹیپ ٹو اف ٹو وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی کوئی بھی جے پی جی ٹیف یا پی ڈی ایف پکچر یہاں پہ اپلوڈ کرنی ہے اور دن ویٹ کرنا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ اپروف ہو جائے کیونکہ آپ کا جو ایڈرس ہے اس پہ آپ کو ایک لیٹر آتا ہے ان کی طرف سے اندن آپ کا آئی ڈی کارڈ اس پہ اپروف ہے یعنی وہ اس لیٹر میں انفرم ہوتا ہے اور لیٹر پہ ایک کوڈ لکھا ہوتا ہے جو کہ کوڈ آپ نے اپنے ای میل جو ان کی طرف سے آئے گی اس پہ لکھنا ہوتا ہے اور دن آپ کا اکاؤنٹ ویریفائٹ ہو جاتا ہے وہ لیٹر آپ کو دو سے تین دیز میں رسیب ہو جاتا ہے بعض اکاؤنٹ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جسٹ آئی ڈی کارڈ انٹر کرنے پہ یا اپلوڈ کرنے پہ ہی ویریفائٹ ہو جاتے ہیں تو جب آپ کا اکاؤنٹ ویریفائٹ ہو جائے گا تو آپ کا اکاؤنٹ کچھ اس طرح سے آپ کو ویو ہوگا آفٹر لاؤگنگین تو آپ کے پاس اس طرح سے ویو ہو جائے گا آپ کا اکاؤنٹ اور دن ہم اپنی پروفائل بنائیں گے تو پروفائل بنانے کے لیے اپنے اکاؤنٹ پہ آکے پبلک انفرمیشن پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ اپنی انفرمیشن لکھ کے اپنی پروفائل کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنی انفرمیشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ کو ٹکس لگ جائیں گے اور ہر چیز کا اپروول پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے مطلب آپ یہاں سے جب اس کو سیف سیٹنگز کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ ہماری ٹیم آپ کی انفرمیشن کی اپروف کرنے کے بعد آپ کا اپروول لگائے گی تو آپ کو کچھ ٹیز ویٹ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی جو بھی انفرمیشن ہے وہ ایتھنٹک ہے کہ نہیں وہ آپ کی ٹیم بقائد در سارے آپ کے سوشل لنکس کو چیک کرتی ہے then اپروف کرتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہاں پہ گرین ٹکس لگ جاتے ہیں ساری انفرمیشن پہ then اس کے بعد آج ہم اپنا اس میں پروجیکٹ کیسے اپلوڈ کر سکتے ہیں کیسے ارننگ کر سکتے ہیں اور کیسے اپنی ارننگ کو نکلوا سکتے ہیں ارننگ نکلوانے کے لیے آپ کے پاس دو ویز ہیں یا تو آپ ایک چیک کی فارم لے سکتے ہیں اپنے اسی ایڈرس پہ جو کہ آپ نے سٹارٹنگ پہ لکھا تھا and remember that آپ اپنا ایڈرس چینج نہیں کر سکتے later on جب آپ اپنا اکاؤنٹ کر لیں گے تو اسی ہی آپ نے سٹارٹنگ میں اپنا ایڈرس ایتھنٹک لکھنا ہے اس کے بعد ایک آپ کے پاس پائنیئر کا آپشن ہے کہ آپ پائنیئر کے اکاؤنٹ سے رسیف کر سکتے ہیں تو آپ پائنیئر کا اکاؤنٹ پاکستان میں کیسے بنا سکتے ہیں اس کا لنکہ ویڈیو کے اینڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ بھی میں نے لنک دیا ہے تو وہاں سے بھی آپ لنک دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاکستان میں رہ کے پائنیئر کا اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو یہاں سے ہم ارننگ پہ آئیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس باقی آپ کی ڈیٹیلز ویو ہو رہی ہیں کہ کتنے آپ نے ارننگ کی ہے یا کیا آپ کی ارننگ سمری بغیر ہے تو ہم پورٹفولیو پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں یا تو کوئی بھی ایمیج کو سبمیٹ کر سکتے ہیں یا اپنا اپروول سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ایمیجز یا باقی چیزیں تو ہم آتے ہیں اپلوڈ پہ اپلوڈ پہ آپ کو یہ کچھ گائیڈ لائنز دے رہا ہے سٹارٹنگ میں ہی کہ آپ کی جو فرس ٹین ایمیجز یا ویڈیوز ہوں گی وہ ریویو کے لیے ہوں گی مطلب آپ کے جو نیا کیونکہ ہم نیک آڈینیٹر ہیں یہاں پہ تو اکاؤنٹ کی ویڈیفکیشن ہر چیز میں لازمی ہے سٹارٹنگ میں تو جو آپ فرس ٹین ایمیجز اپلوڈ کریں گے وہ آپ کی اتنی اچھی ایڈیٹنگ ہونی چاہیے اور اتنی اچھی ایمیجز ہوں اور کہیں سے کوپی نہ ہوں تاکہ آپ کا اکاؤنٹ اپروف ہو جائے آپ کے اکاؤنٹ کی کوئی بھی ایمیج ریویو کے لیے نہیں جائے گی اوراپای ایسی لی اپنا سٹاف یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اپنا سٹاف شہٹر سٹاک پہ اپلوڈ کر سکتے ہر ایمیج آپ شہٹر سٹاک سے پہ Isso ہم شہٹر سٹاک سے پہ جarım کافی زیادہ اپلوڈ ہوتیان پر هیمیج ہوتیانی 똑같i ہے جیسے کہ میں یہاں پر پر لکھ لیتا ہوں تکنالوجی تو ہم ہمارے پاس ریزلٹس ویو ہو رہے ہیں تو میں کسی بھی ایک ایمیج کو اوپن کر دیتا ہوں دن آپ اس کی پرائسنگ بغیرہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس کی سٹیٹر فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جو کہ ویکٹر فائل کیلاتی ہے یا اس کی جے پی جی بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دن اس کی پرائیس بھی آپ کو سارڈس پہ ہو رہے تو اس کی پرائیس آپ کو یہاں سے ڈسپلے ہو جائے گی کہ آپ 5 ایمیج کو کتنی پرائیس میں پرچیس کر سکتے ہیں تو ایسے جو بھی کلائنٹ ہوگا وہ آپ کی ایمیج کو یہاں سے پرچیس کر سکتا ہے تو فرنس اس طرح سے آپ شٹر سٹوک پہ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں اپنی ایمیج کو اپلوڈ کر کے پاکستان میں رہ کے گھر بیٹھ کے ایسیلی ارننگ کر سکتے ہیں آپ میرے باقی پاکستان میں ارننگ کے ٹیٹوریلز بھی دیکھ سکتے ہیں ان کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے اپسو آپ کو میرا یہ والا لیسن پسند آیا ہوگا اور اس سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے تھینکس